نمسکار سواگت ہے آپ کا بی ٹی وی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں سنا اور آئیے خبروں کو بستار سے جانتے ہیں مانسون کی پہلی بارش غریب پریواروں کے لیے مصیبت اور کہہر بن کر ٹوٹی ہے بارش کے کارل منموہر نگر میں وستابط کیے گئے غریب پریواروں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کے کچھے مکانوں میں بارش کا بانی بھر رہا ہے جس سے گرسی کا سامان اور اناج خراب ہو رہا ہے مانسون کی پہلی بارش غریب پریواروں پر مصیبت اور کہہر بن کر ٹوٹی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے سے لگتار بارش کا دور جاری ہے ایسے میں منموہر نگر میں وستابط کیے گئے غریب پریوار مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں باس اور بلی سے بنائے گئے کچھے مکانوں میں رہنے والے ان پریواروں کو ایک طرف بارش سے جوجنا پڑ رہا ہے تو وہیں ان کا گرہستی کا سامان اور اناج خراب ہونے سے انہیں دھوری مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ایسے میں لوگوں میں شاسن پرشاسن کی پرتی آکروش پنپ رہا ہے پانی بھر گیا چھوٹے چھوٹے سے بالک ہے ہمارے پانی پھل طریقے سے بھر گیا آپ چل کے ٹپلی میری دیکھ سکتے ہو پورو دلدل ہے روڈ میں کم ہے میرے اندر زیادہ ہوگا جھر رہا پانی بہت زیادہ جی دادہ ہے جی داد لیجے پوری گرک چکی ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس بھی کمانے کھانے تک نہیں جا پانے جی بیٹے رات کے ہم آئے کام سے پانی گر رہا تک چار ساڑھ چاڑھے پوری ٹپلی پوری بہت خراب ہو گئے دانہ تک میں نے بھی پھیکا آپ خاص بات یہ ہے کہ مانسون کے پورو شاسن پرشاسن دوارہ وستابت بستیوں میں رہنے والے پریواروں کے لیے پختہ بیوستائی نہیں کی گئی لہٰذا ان پریواروں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا رہا ہے مانسون کی دستک کے ساتھ ہی جبلپور میں بیٹے چوبیس گھنٹے سے بارش کی جھڑی لگی ہوئی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے میں زلے میں سوا دونچ سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے بارش کی کارنٹ جہاں تاپ مان میں گراوٹ درج ہوئی ہے تو وہیں گرمی اور اومد سے لوگوں کو راحت ضرور ملی ہے موسم میں فاک سے ملی جانکاری کی مطابق بیٹے چوبیس گھنٹے میں زلے میں پیسٹ دشملہ دو میلی میٹر ورشہ ریکارڈ کی گئی ہے اس سیزن میں اب تک تریانگے دشملہ دین میلی میٹر ورشہ ریکارڈ کی جا چکی ہے موسم ویبھاگ نے آگامی چوبیس گھنٹے میں سمبھاگ کے زلوں میں بھاری بارش کی چیتابنی دی ہے مانسون کی دستک کے بعد بیٹے چوبیس گھنٹے سے جبلپور میں بارش کی جھڑی لگی ہوئی ہے سومبار کی صبح سے شام تک جبلپور میں 28.1 میلی میٹر ورشہ درچ کی گئی چپکہ بیٹے چوبیس گھنٹوں کے دوران 65.2 میلی میٹر ورشہ ہوئی جس کے بعد بارش کا آکھڑا 93.3 میلی میٹر پر جا پہنچا ہے بارش سے تاپمان میں بھی گرابٹ آئی ہے نیونتم تاپمان سامانے سے 2 ڈگری سیلسیس کم 30 ڈگری سیلسیس تو وہیں ادھکتاں تاپمان سامانے سے 8 ڈگری سیلسیس کم 25.4 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا ہے بیٹے چوبیس گھنٹے میں زلے میں سوا دو انچ سے زیادہ بارش درچ کی گئی ہے موسم ویبھاگ نے جبلپور ساگر نرسنگپور بیتول منڈلا سبنی چھنوڑا بالاکھاٹ میں بھاری بارش کے ساتھ ہی بجلی گرنے کی سمبھاونا ویکت کی ہے جو پوروان مان پرابٹ ہوئا ہے اس کے حساب سے سمبھاگ کے جلوں میں ادھکان ستانوں پر آگامی چوبیس گھنٹے میں ورشہ کی سمبھاونا ہے اور چیتامنی بھی ہے کہ آگامی چوبیس گھنٹے میں سمبھاگ کے جلوں میں کہیں کہیں بھاری ورشہ ہو سکتی ہے آج ادھکتم تاپمان 25.4 ریکارڈ کیا گیا جو سامانی سے 8 ڈگری کم تھا اور نیونتم 23.0 ریکارڈ کیا جو سامانی سے 2 ڈگری کم تھا موسم ویبھاگ کی مانے تو بنگال کی کھاڑی سے اٹھے لو پریشر ایریا کے کارن پورے پردیش میں مانسون سکریے ہو گیا ہے دشمیش دوار سے دمہوناکہ تک بن رہے فلائی اوور کا کام لوگوں کی مصیبتیں بڑھا رہا ہے کئی ستھانوں پر مکانوں اور دکانوں سے اوچھی نالیا بنا دی گئی ہے جن کی بچہ سے بستیوں میں جل بھراب ہونا تیہ ہے فلائی اوور کے ساتھ بن رہی روڈ نالی اور فٹ پات کی ٹرائنگ ڈیزائن لوگوں کو حیرت میں ڈال رہی ہے کئی ستھانوں پر مکانوں اور دکانوں سے اوچھی نالیا بنا دی گئی ہیں دکانوں اور مکانوں سے اوچھی نالیوں کے کارن کئی بستیوں میں جل بھراب ہونا لگ بھکتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک حصتیتیاں چیری دال اور رانی دال چوراہے کے پاس بننی کی آشنکہ ہے خاص بات یہ ہے کہ فٹ پات سڑک اور نالی نرمان کا کار 15 جون تک پورا ہو جانا تھا لیکن اب تک 80% کام بھی نہیں ہو پایا ہے سوک سینٹر ستھت ماں بغلا مکھی مندر میں گروپورنیما محصب کی شروعات شریمت بھاگبت قتھا گیانیا کے سبتہ کے روپ میں ہوئی آئیچن کے پورو مندر پریسر سے بھاوی شبھایا ترہ نکالی گئی جس میں بڑی سنجھا میں شرطحالو شامل ہوئے ہر ورش کی طرح اس ورش بھی سیوک سینٹر ستھت ماں بغلا مکھی مندر میں گروپورنیما پرکی اوزر پر شریمت بھاگبت گیانیا کے سبتہ کا آئیچن کیا جانے والا ہے جس میں برہمچاری چیتنیا نندجی مہراج بھاگبت قدھا کا واجن کریں گے آئیچن کا شبھارم بھی شریمت بھاگبت شوبھا یاترہ سے ہوئی مندر پریسر سے گاجے باجے کے ساتھ نکلیشو بھا یاترہ نے شیتر بھرمن کرتے ہوئے دھرم جاگرن کی الگ جگہ دے گروہ پرمپرا کو شمر پیت گروہ پونما محوش سو پرتی برس کی بھاں تیس برس بھی شریمت بھاگبت کی قدھا کے آئیچنگو میں ہم سب لوگ بناتے ہیں آج گروہ پونما محوش سو آج سے پرارم آج سے پرارم ہو رہا ہے اور آج سے لے کر کے گروہ پونما تک یہاں پر شریمت بھاگبت ہی قتھا ہوگی اور گروہ پونما کے دن یہاں بھب بیروسے گروہ پادو کا پوچن کیا جائے گا سوی بھاکتوں دوارہ یہاں پر منگل کلس نکالا جا رہا ہے اور آج سے قتھا پرارم ہوگی مندر سمیتی کے سدسیوں کے مطابق شریمت بھاگبت کتھا گروہ پونما کو گروہ پوجن کے ساتھ پون ہوگی وی وی آئی پی مومنٹ کو مدی نظر رکھ کر زلہ پولیس بل اور شاہس کی ریل پولیس کے دوارہ وشیش ٹریکنگ ابھی آن چلایا جا رہا ہے اسی کڑی میں ریل پولیس دوارہ مکہ ریلویس ٹیشن کے پلیل فارم پر سگھن چیکنگ کی گئی اور اس ٹیشن پر آکارن گھومنے والے لوگوں سے پوچھتا آج کی گئی وی وی آئی پی آگمن کو مدی نظر رکھ کر جبل پرزلے میں پولیس الیرڈ پر ہیں ایسے میں شہری چھیتروں سارو جنے کیستانوں ریلویس ٹیشن بزاروں میں سگھن چیکنگ ابھی آن چاہ رہی ہے اسی کڑی میں شاہس کی ریل پولیس کے دوارہ لگتار اس ٹیشن پر چیکنگ کا کار رکھیا جا رہا ہے سبھی پلیٹ فارمز اور مسافر خانے میں یادریوں کے سامان کی جاچ اور سندگدوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے وی آئی پی مومنٹ کو دیکھتے ہوئے آگ ہم نے پلیٹ فارم ایک نمبر سے لے کے چھے نمبر تک چیکنگ کیے اور لوگوں کے سامان کی بھی چیکنگ کیے کوئی مددہ سندگد وستو لے کے نہ جا رہے ہو اور جو یہاں بیکتی ان سے بھی پوچھتاچ کی آپ کی کہاں ٹرین ہے جس کی ٹرین ہے انہی کو رکنے دے رہے ہیں جس کی ٹرین نہیں ہے وہیں دوسری اور شہر میں بھی پولیس لگتار چیکنگ کا بھیان چلا رہی ہے کومبنگشت کے مادھیم سے اپرادیوں اور وارانٹیوں کی دھڑپکڑ کا بھیان جاری ہے بیتی رات کومبنگشت کے دوران پولیس نے پانسو چھب وارانٹیوں کو گرفتار کیا وہیں اوید کاروباریوں کے ٹھکانوں پر بھی دبش دی گئی شاست کی رین پولیس نے ٹرینوں سے چوری کیے ہوئے قریب ایک لاکھ روپے قیمت کے آٹھ موبائل برامت کیے ہیں اس ماملے میں پولیس نے آٹھ لوگوں کو حراست ملیا ہے اور نوٹس جاری کر رہا کیا ریل پولیس کے عدھکاریوں نے بتایا کہ جن موبائلوں کو برامت کیا گیا ہے ان موبائلوں کے چوری کے ماملے ریل کھانے میں پورک سے درچ ہیں پرینوں میں سفر کر رہے یادریوں کے چوری ہوئے موبائلوں کو برامت کرنے کا ریل پولیس کا بھیان لگتار جاری ہیں اسی کڑی میں ریل پولیس اور سائبر کی ٹیم نے قریب ایک لاکھ روپے قیمت کے چوری کیے ہوئے آٹھ موبائلوں کو ضبط کیا ہے آٹھ موبائل نے برامت کیے ہیں علاقہ لگستانوں سے اپنے گولپور حنمانتال بریلا اجین کٹنی یہ ہماری پور سے اپراز پنجیبت ریل پولیس کے مطابق ضبط کیے گئے موبائلوں کی چوری سے سمبندد پرکرن پورو سے ہی جی آر پی میں درش تھے اس آدھار پر موبائلوں کی پتہ سازی کار برامت کی کی گئی ہیں پولیس دوارہ اس معاملے میں آٹھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جنہیں نوٹس پر چھوڑا گیا ہے ٹرینوں سے اوید شراب کی تسکری کرنے والے تسکروں پر ریل پولیس نگھا رکھے ہوئے ہیں اسی کڑی میں ریل پولیس نے پارسل آفیس کے پاس ایک وقتی کو اوید دیشی شراب کے ساتھ گرفتار کیا پوچھتاش پر آروپی نے کٹنی زلے سے شراب لانے کی بات بتائی اور اپنے ایک ساتھی کی جانکاری بھی پولیس کو دی ہے ٹرینوں سے اوید شراب لے کر آ رہے شراب تسکروں کی ورد لگتار کارواہی جاری ہے اسی کڑی میں ریل وے پولیس نے پارسل آفیس کے پاس ایک شراب تسکر کو گرفتار کیا جس سے پولیس نے سو پاو دیشی اوید شراب برامت کی پولیس کے مطابق پوچھتاش میں آروپی نے کٹنی زلے سے شراب لے کر آنا بتایا ساتھی گرندی شیطر میں رہنے والے اپنے ایک ساتھی کی بھی جانکاری دی ہے موقع پر دورہ سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ ایک وقتی اوید روپ سے شراب لے کر آیا ہے جسے پارسل گیٹ کے پاس میں ہے جس کی شراب کو دورہ چیکنگ کی گئی اور جس کے پاس میں آوید روپ سے سراب دیشی مدیرہ لال اور سپید رنگ کی پائی گئی جس سے دستویز پوچھے گئی جو اس کے پاس سراب کے سمبت میں کوئی بھی دستویز نہیں پائے گئی پولیس نے آروپی کے ورد پرکرن درشکر ماملے کی جارچ شروع کر دی ہے جبلپور میں بیلڈر پریانش وشکرمہ دوارہ گولی مارے جانی سے گھائل ہوئی ایم بی اے کی چھاترہ ویدی کا ڈھاکور کی موت ہو گئی پولیس نے ویدی کا کی شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اس کے شریر میں فسی بولیٹ کو زبدکار جاج کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس ماملے میں پولیس نے آروپی پریانش کے ورد دھارہ 302 بڑھانے کی بات کہی ہے ساتھی بھورے ماملے کی بیویچنا سنسنی خیص پرکرن کے دائرے میں کرنے کی بات پولیس اتھکاریوں نے کہی ہے بیلڈر پریانش وشکرمہ دوارہ گولی مارے جانی سے خیال ہوئی ایم بی اے چھاترہ کی سوم وارک علاج کی دوران موت ہو گئی گھٹنا میں ویدی کا کی موت کے بات جاچ زلے کے سنسنی خیص پرکرن میں شامل کی جائے گی حالان کی اب تک گھٹنا کس پشت وجہ کو لے کر پولیس کے سامنے بھی سنش برقرار ہے یہ دکھت سامن آچار ہمیں نیجی اسپیز سے پرابت ہوا ہے اس پر سے ہم نے پی ایم کروایا ہوا ہے اور باڈی میں جو بولیٹ ہسا ہوا تھا اس کو ڈاکٹر سے جبت کیا ہے اور اس کو ہم ملان کے لیے جس پیارام سے چلا ہے ایفی 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 اس کیس کو سنسنی کیس کے معاملوں میں رکھا جائے جو چندیت پرکرن ہوتے ہیں اب بہت مکھے بجے اب بھی جانچ کا ویسا ہے اور اس پہ اب بھی انیویسٹی چل رہی ہے جیسے کئی چیزیں کئی ایمگل آرہے ہیں کئی ایمگل چھوٹے چھوٹے جو ایک تو گھایل نے بتایا کہ ایسا تھا دوسرا آروپی نے بتایا کہ ایسا تھا سچا ہی تھوڑا سا اور سمیں دیجی جب مال اب انیویسٹی گھر طلب ہے کہ 16 جن کو پریانش ویشو کرما نے اپنے آفس میں ویدی کھاکر کو گولی ماری تھی گھٹنا کے بعد سے لگتار نیجی اسپطال میں لاج جاری تھا اس دوران اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس نے پریانش دورہ گولی مارنے کی بات کہی تھی اس معاملے میں پولیس نے پریانش کو گرفتار کر جیل بھیجا تھا جو ورطمان میں جیل میں نرد ہے خبروں کا سلسلہ لگتار جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے بی ٹی وی نیوز